موالیکم بھائیس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے خیرے سے ہیں تو آج بہت دیر کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مذہبت ہے تو آج آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں الیکٹریشن ہوں میں الیکٹریشن کا کام کرتا ہوں تو آج آئی تھی ایک استری تو استری ایک آئی ہے تو اس کو ابھی میں چیک کرتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کہ کبھی ڈریکٹ ہو جاتی ہے کبھی کام بھے سپیڈ کبھی کپری جلاتی ہے تو ابھی دیکھتے ہی اس کو کیا ائیشو ہے کیا مسئلہ ہے تو چلیں اب اس کو ذو ٹھیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف ہم کھولتے ہیں انہائی اچھا ککتے ہیں کہ کہ میں مذہبت ہے شب ہم اسسری تیز ہو جیتے ہیں کبھئی کپonen ہجوکرنی سے کام کرتے ہیں کبھئی کسی نہیں تو یہ دیکھیں یہ باند ہو گیا یہ آن ہو گیا بظاہر تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا سوڑا سا سپیڈ کا ایشو ہے تو پھر بھی دیکھتے ہیں کیا اس کا ایشو ہے یہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا سپیڈ کا ایشو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو چلیں تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی آپ کو بھی پتا چلے گا کیسے کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ تھوڑی سے احتیاط کیے گا کیونکہ یہ اس طریقہ جو بھی کام ہوتا ہے تو وہ بہت ہی سنسٹیف ہوتا ہے آپ کو بہت ہی خیال سے حاضر دماغین چیزیں کہتے ہیں اس سے کام لینا ہوگا اس طریقہ کام جب بھی کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی یہ شارٹ سرپیٹ ہوتی ہے تو یہ کرنٹ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بندے کو تو یہ جو کام ہے نا تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ تار وغیرہ کو تو ہوتا ہے کہ جلو یار بندہ تار وغیرہ تو لگا ہی لیتا ہے لیکن جو اس کا اندر کا آپ اندر کے پارٹس پہ گیا رہا ہوتے ہیں سپیٹ کام کرنی زیادہ کرنی تو وہ ذرا نہیں کرنی آپ نے تو چلیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں یہ ابھی میں نے پیچھے سے اس کو کھولا تو یہ دیکھیں واقعی اس کے اندر پارٹ ہے کیونکہ اب نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ جو پتریاں نا دونوں آپس میں ٹیچ ہو گئی ہیں یہ ٹیچ نہیں نہیں چاہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بلیک بلیک ہو گیا یہ انڈیگیٹری سے بولتے ہیں ہم اور لائٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں اسے تو یہ بھی جلگی ہے دیکھیں واقعی اس میں ایشو آیا تو اس کو چک کرتے ہیں کھول جائے یہ دیکھیں ابھی میں نے تار اس کی نکال لیا تو اس کا حالت دیکھیں اس کی کیا ہو گئی ہے ساری سپارک ہو سپارک ہو کے ساری وہ جلگی ہے حالت دیکھیں اس کی چیک کریں اندر سے اس کی کیا سوڑتے ہیں وہ اس نے ہینڈل بھی سار دی ہے اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اس کا ایشو کیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے کھولیا یہ دیکھیں اندر سے ساری بلیک ہو گیا اس نے ملٹ کر دیا ہے اس کا ہنڈل ہو گیا رہا ہے یہ دیکھیں پیچھے سے اور یہ صورتحال ہے اس کی اندر سے اسے ہم بولتے ہیں ہاکی سپیڈ کو جب ہم کنٹرول کر رہے تھے اسی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں کنٹرول ہو جارا اس کو ہم بولتے ہیں ہنگی اور یہ ہے ویٹ اس کا ٹھیک ہے اس کو بھی اس کو بھی تین سکریو لگیں اس کو بھی کھولتے ہیں اس کی اندر سے ساری صفائی ہے لیکن یہ اندر سے پہلے سے بلیک ہے تو اسے ہم بولتے ہیں تھرمو سٹریر میں یہ جو دو پوائنٹس لگیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھی میں ٹیچ کروں گا یہ نہیں یہ یہ بلے جو پوائنٹ ہے نا دو اس طرح کیجئے بلے اسی سے ہوتا ہے سب کچھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر بھی کاربن آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ اس کا نا وہ ایسیو نہیں ہے اتنا تو ابھی میں اس کو نا اس کی سپیڈ وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ شکریو وغیرہ سارا یہ نیچے ہوا سپیڈ والا سارا وہ انہیں کیا ہوا ہے تو اس کو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک میں نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیا تینوں کے تینوں اور اسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں ہاکی یہ جو پتری آپ اسے کہہ رہے ہیں کہہ لیں اسے ہم اپنی زبان میں نہ ہاکی بولتے کیونکہ یہ ہاکی کی شیئر میں ہوتی ہے نا تو یہ اس کا کام جو ہوتا ہے نا یہ ادھر لگتی ہے ادھر تھرمو سٹریر کے اوپر یہ کیونکہ جب وہ گھومتی ہے نا یہ تو وہ اوپر سے ویٹ ہوتا ہے نا اس کا پیچ لگا ہوتا ہے تو وہ یہ نیچے چلی جاتی ہے جب یہ دو یہ نیچے جاتی ہے اور نیچے والی پتری اس کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے تو یہ گرم ہوتی ہے تو وہ سپیڈ کے لحاظ ہوتی ہے جب وہ تھوڑی سی لگتی ہے تو گام سپیڈ ہوتی ہے اس کی جب وہ فل نیچے ہوتی ہے تو وہ زیادہ سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوکی ادھر لگتے ہیں یہ کور ہے اسے ہم ایسے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جو اس کا یہ پوائنٹ ہے نا سراخ اس کا اس میں سے یہ ہوکی باہر نکال لیا اور پیچھے سے یہ تینوں پتری باہر آ جائیں گیا ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ فرنٹ پر جو ہوتی ہے نا یہ جو فرنٹ والی نوک ہوتی ہے اکثر بعض اوقات ایسی ہوتی ہے تو ایسے نہیں رکھتے ہیں اس کو بالکل کور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہو گئی اس کے بعد آپ آگئی ہے یہ اسے بولتے ہیں ہم ہینڈل اسے بولتے ہیں ہم ہینڈل تو اسے کیسے رکھتے ہیں یہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اسے رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پکڑا آپ نے اسے اصل ملا اس کا ہینڈل جو ہے وہ پیگا گیا ہوا پیچھے سے تو کوئی بات نہیں ابھی استعمال کے قابل ہے تو ابھی ہم اس طریقے کو پکڑتے ہیں یہ ایسے پکڑ نہیں ہے آپ نے اس طریقے پکڑ لی یہ ہینڈل کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ پوائنٹ وہ آیا نظر ایک پیش کا پوائنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ جو ہکی ہے جسے ہم ہاکی کہتے ہیں تو ایک وہ اس کے اندر جائے گی ہاکی اور پیچھے سے یہ جو تین یہ تین چار جو فراق ہے نا یہ پوائنٹ ان پتریوں کے ہیں تو یہ پتری اس کے اندر ڈالیں گے یہ چاہے یہ جب بھی آپ نے ہینڈل رکھنا ہے نیا ڈالنا اکثر بعض اوقات ہے بھائی کچھ لوگوں کی نا کچھ لوگوں کے ہینڈل وغیرہ بھی ٹور جاتے ہیں تو وہ باہر جاتے ہیں تو وہ باہر جا کے کہتے ہیں جی ہمارا اس طریقہ ہینڈل ہے اس طریقہ ہینڈل ہے اس طریقہ ہینڈل آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں اگر زیادہ اس طریقہ ہینڈل نہیں ہے صرف ہینڈل اس کا ٹوٹا ہوا ہے اس طریقہ ہائی ہے جو اگر وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس طریقہ ہائی کس طرف لگی ہیں اس کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ بیس کے ساتھ لگا ہوتا ہے قوائی کا جو یقین کے حاصل ہیں تو محصول ٹھیک اکثر practitioners انہوں والن کنیکشن بھول ہیں۔ فیکس نیشن محصول ڈا ہےam پاکستانی بھ didnt نیشنل کی پاکستانی پلا بھ tangاع پاکستانی بھی اسرین سارہ انہII پاکستانی جو پاکستانی بھول ہیں اسرین صرف ہنو بھول ہیں م RNAب word ذا çıkار cole ES pes than has ni f as a gesprochen تو مجحصوات ان کے جو نیشن ٹرح سے اس کی انسطور طرح لمحصول ڈا ہے نا وہ لیدہ ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھ لینا ہے کہ جب آپ نے اس طریقی وائر اتار نہیں ہے تو آپ نے پوائنٹس دیکھ لینے ہے کہ کدھر لگی ہے آپ کی طرح ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ہمیں تو پتہ ہے ہم نے جب اس طریق کھولنی ہوتی ہے نا تو ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن ہمیں اندر سے پتہ چال جاتا ہے کہ یار یہ کیا کنیکشن ہے اس کے جو اس طریقی عام پاکستانی اس طریقوں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا ان کی جو کنیکشن ہوتے ہیں نا وہ آپ کو میں بتا دے دوں طریقہ کار تو اس طریقی تار بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ایزی لیہ سانی سے تو یہ دیکھیں یہ جو پہلی پتری ہے اس کے اندر دو پوائنٹ ہیں ایک اور دو ٹھیک ہے یہ جو اوپر والا پوائنٹ یا نیچے والا پوائنٹ آپ اس میں سے ایک اس طریقی تار لگائیں گے اس طریقی تار کا ایک کنیکشن اس میں کر دیں گے جیسے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا یہ ابھی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ابھی دو یہ دو طارے ہیں ایک تار اوپا لگانے اوپا لگانی компا لگانی اوپا لگائیں نیچے لگانی نیچے لگانی اس کا کوئی اس میں کنیا ٹھیک ہے ایک تار ادھر لگی ہماری جو دوسری تار بچے گی ہماری وہ لاسٹ والے پوائنٹ میں لگے گی اس کا ایک ہی واسترو دھو ہے ایک دھو لگی اور ایک دھو لگی اس طریقی تار ہماری لگ گئی جو ہم مارے پاس انڈیکیٹر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس طریق چلی ہے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے سپیڈ کی ہے اس کی یہ جو انڈیکیٹر ہے اس کا کنیکشن کیسے کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو پونٹ ہے یہ کوئی ایک کے اندر آپ کیسری کی طہر لگ گی ایک ہمارے پاس فری رہ گیا ٹھیک ہے ایک جو اس طریقی تا اینڈیکیٹر کی وائر ہے نا اس کے پر دو وائر ہے انڈیکیٹر کی ایک وائر لگانی آپ نے اس والے صورت میں اس woremm کوئی باد نہیں نیچے لگانی نیچے جو دوسری یہ بچھیکی وہ ادھر لگانی ہے آپ ٹھیک ہے نا ٹھیک صرف اور یہ جو سینٹر والا پوائنٹ ایسے اور صرف یہ لڑا یہ جو numéro پوائنٹ ہی اس طرح میں اس کی ر electr ابھی میں اس کو فٹ کرتا ہوں پھر آپ کو منتقینشن اس کے کر کے دکھاتا ہوں جب بھی آپ نے اس طریب بند کرنی ہے جب آپ نیا ہینڈل لے کر آتے ہیں تو یہ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ یہ نیا ہینڈل ہے اس طریب میں نے کھول لیا ٹھیک ہے یہ ہینڈل آ گیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جو دو پوائنٹ ہے نا اس کو مدد نظر رکھنا ہے ایک تو وہ پیچ لگایا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر ہاکی جائے گی آپ نے یہ چnt کو مزد رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھا ہے ہے اس نے کھول کی لگی بھی ویا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ پڑوں نے کیا کہ پوائنٹ اسی پوائنٹ پہ آپ نے یہ ککل liہ handout اور پیچھے سے یہ یہ پوائنٹ ہے اس لوگا دونی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگا undersyzora مکرے یہ وارب نہیں اس کے بعد یہ کھٹی کرنی ہے ٹھیک ہے Faith کنی ہے یہ دکھاتا ہوں آپ کو ا його دائية جو ہنڈل اولا ہے ایک ساید سے اوپر ہوتا ہے کہ سراغ دیکھ رہے ہیں یہ سراغ ہیں اور اس طریقval صحف programm actually اس پہنچوں کے سراغ required سراغ جو نہیں بیٹھ گا اب اس کو بتاتے ہیں یہ مائی اس طرح لیلد بیٹھ گیا پورا مکمل طریقے سے اب اس کے لگیں یہ پیچ ہاں ایک اور چیز ضروری چیز پیچوں کا بھی بہت فرق پرجت ہے یہ جو پیچ ہے نا اس کو لگے ہیں موٹی چوری والے ٹھیک ہے نا بعض اوقات رکھتے ہیں بریک چوری والے پیچ تو بعض اوقات یہ کھلتے بھی نہیں ہیں پھر ہینڈل توڑ کے یہ نکالنے پڑتے ہیں وہ بعد میں بھی بتاؤں گا پھر جب ہے کہ وہ اس طرح کوئی آئے کی نہیں ہے تو وہ پھر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ بھی اس کے پیچ لگا لیں ہینڈل کے جو سکریو ہے وہ ٹائٹ کرتے وقت آپ نے ایک چیز اور دیان رکھنی ہے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو ٹائٹ کرنے نہیں تو یہ ہینڈل اس کا ٹوٹ جائے گا اگر آپ زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ ٹوٹنے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا پھر ہینڈل وہ آپ نے دیکھ کے احتیاط کے ساتھ اس کے سکریو وغیرہ ٹائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہو گئے اس کے بعد کیا کرنا ہے کنیکشن کرنے سے پہلے اس کو ایک بار چیک کرنا ہے کہ آیا کہ ہماری بلکل اس طرح ٹھیک ہے دوبارہ کھولنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی آیا تو بھی چیک کرتے ہیں اس کے یہ ایک وائر میرے پاس پڑی ہے کوئی بھی آپ لے لیں ٹھیک ہے سیریس بورڈ وغیرہ بنا لیں آپ سیریس بورڈ کا بھی میں آپ کو کنیکشن وغیرہ سے کھا دوں گا کوئی بھی چیز آپ کی گھر میں خراب ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آئیں اس کو میں چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ان دونوں تعلق کو آپس میں ٹیچ کریں گے تو بلک پون ہو جائے گا سو وارڈ کا بلک لگانا سیریس بورڈ میں تو سیریس بورڈ میں کو م Galile Accordurg critics نا waara ہم چیک کرتے ہوں کیا ہے کہ ہماری اس طریقہ کو چیک ہے کیا ہے کہ ہمارے اس طریقہ ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک چیک کردے ہوں ابھی پیچھے میں نے دونوں تارہیں вход ہونکہ اچھیک ہو گیا یہ دونوں تارہ لگی ہیں ابھی ہمارا یہ بند ہے اس طریقہ یہ دیکھیں ایک پر آئی ہے چل پر یہ ہے یہ بند کریں گے یہ زیرو پر وہ جو لائنو وغیرہ اگر کریں گے یہ تیز ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ اس طریق ہے ٹھیک ہو گیا اس کو دوسری چیز ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں اس کی شارٹ وغیرہ جو شارٹنگ وغیرہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ جب ویٹ کے ساتھ لگتا ہے نا ویٹ کے ساتھ تو اس کے اندر تھوڑے سے لوئے کے ایلیمنٹس وغیرہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ویٹ کے اندر تو وہ جب ویٹ کے ساتھ لگتا ہے تو شارٹنگ سرکٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس کو چیک کر لیں گے پہلی جو اس طریقے دو پوائنٹس کے تین پوائنٹس ہے جو پہلا پوائنٹ اس کے ساتھ ، یہ ہے شارٹ شرکٹ جب بھی آپ نے چیک کرنی ہے تو یہ اس طریقے یولا پوائنٹ لے لے کوئی بھی لے 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 آپ اس کے ساتھ چیک کرنے لگا کے آیا کہ یہ شارٹ تکر تو نہیں ہے یہ دیکھنی نہیں ہے نہیں ہے تینوں کے ساتھ ہم نے چیک کر لیا کوئی بھی نہیں ہے شارٹ یہ ہم نے چیک کا لیا ہے شارٹ نہیں ہے تو اب آگئی اس کے بعد اس کی باری کنیکشن کی باری تو یہ جو تار ہے اس کے اب میں ٹھیک کرتا ہوں یہ دیکھیں ساری جلی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اب آپ کو آئیے نظر اب اس کو ہم چھیلتے ہیں چھلتے اس کو کنیکشن کرتے ہیں یہ دیکھیں بھی اس کی اس طریقے میں نے کنیکشن کرنی ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایک پیش کام تھا لیکن میں نے انڈیکیٹر کیتار جو ہے ناوستری کیتار کے ساتھ لگا دیا اور ایک وہ انڈیکیٹر کیتار اوپر لگا دیا اور ایک اس طرح کیتار یہ لگا دیا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں سیریز سیریز پر چلا کے چیک کریں گے تو یہ سیریز پر میں نے لگایا اس طریقے بند ہے تو یہ دیکھیں اب اس کون کریں گے یہ ایک پہ آئی یہ انہوں ہو گئی ٹھیک ہے یہ انہوں ہو گئی یہ دیکھا آپ نے انڈیکیٹر جب اس طریقے چلے گی انڈیکیٹر تھوڑا سا ایسے ہوگا پھر بند ہو جائے گا یہ دیکھے گا ہوا تو اس کا مطلب انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہے ہمارا اس طریقے بھی ہماری بلکل ٹھیک ہے پر فیکٹ ہے اب اس کو پیچھے سے کور کریں گے اور ایک اور چیز جب آپ اس طریقے کو اس طریقے کی تار لگائیں واہ لگائیں اس طریقے تو ایک چیز کا خیال کیجئے گا کہ اس طریقے جو طوار ہے ایسے ہی نہیں باہر نکال دینی ٹھیک ہے نا جب میں کام کرنے جاتا تھا نا تو میں نے ایسے ہی لگا دی تھی تار مجھے نہیں تھا پتا تو استاد نے مجھے ایک ایسی لگائی مجھے پتا چل گیا تھا تو اس لئے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو بھی چیز ہے وہ سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے تو اس طریقے جو تار ہے آپ نے ایسے کرنا ہے یہ پیچھے اس کو لے گئے اس کے پیچھے سے ایسے لے گئے پھر اس کے اوپر سے یہ ایسے پھر اس کے نیچے سے لائے یہ اور پھر ادھر سے ایسے باہر نکال دی تھا اس سے کیا ہوگا اس سے جب بھی اس طریقے کوئی کھینچتا ہے کوئی نیچے گرتی ہے تو یہ ہے کہ تار باہر نہیں نکلے گی تار ہماری سیف رہے گی یہ اس کو اوپر سمجھ لے کے گیرہ لگی ہے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے یہ گیرہ بگرہ کسین ہو گیا یہ اسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں آنکھ پنجابی میں کہتے ہیں آنکھ تو یہ ہمیں انڈیکیٹر کے لگائیں گے ادھر یہ لگ گی ادھر تو ابھی اس کی بیک کور لگاتے ہوں کی بیک بھی لگ گیا ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے پیس تھوڑا سا فری تھا نوز ہے تھوڑا سا اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ واشر رکھیا نا تو وہ ٹائٹ نہیں ہوتے زیادہ تو یہ ہم نے ٹائٹ کار کرنا تھا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب اس طریقے پیچ وغیرہ ٹائٹ کرنے ہیں تو بہت ہی پیار کے ساتھ ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ تھا پلاسٹک ہے دو نمبر پلاسٹک ہے اب یہ ہی رہی ہے کیا کریں تو یہ ہماری اس طریقے ہوگی ہے تیار تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہم ڈریکٹ لگائیں گے ڈریکٹ یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ لگا دی میں نے یہ اب چالوں کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ چل پڑی ہے ہماری اس طریقے یہ بند کر دی ہم نے تو آج کی ویڈیو یہی تھی کہ آپ کو اس طریقے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو یہ یہ چیزیں ہوتی تھیں اس طریقے اندر تو اس کو ہم نے ٹھیک کی ہے تو آپ سے امید یہ ہی ہے کہ اس طریقے جو تار وغیرہ ہوتی ہے جب بھی آپ کھولنے خود گھر میں لگائیں تو اس طریقے کنیکشن وغیرہ دیکھ لیے گا کیسے ہیں کیسے نہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ ہے تو جب ہینڈل وغیرہ ٹوٹتا ہے تو ہینڈل بھی ایسے ہی ہے جب اس طریقے آپ کنیکشن کھولنے کے ہینڈل کے لیے لگانے کے لیے تو دوبارہ اسی طرح لگانا ہے اپنے کنیکشن اکسل کرنے ہیں حاکی کو یاد رکھنا ضرور کہ حاکی جو ہے اسی پوائنٹ کے اندر رہنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو مین چیزیں تھی وہ یہ ہی تھی تو اس طریقے تار بھی جو ہے ہمارے پاس گزارے لیگ تھی چلے چلا دی وہ بھی ہم نے اس کا جو ترمس ٹریٹ تھا وہ بھی ٹھیک تھا اس کی تھوڑی سے سیٹنگ تھی سوڑ کی وہ سوڑی سے سیٹنگ کر دی ہم نے تو چلے اب جازت ہے مجھے تو